بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على رسوله الكریم محمد وعلى آله واسحابه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین لا يرجون لقاعنا ورضو بالحياة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون صدق الله العجیم ناظرین السلام علیکم ہم سورہ یونس سے ابتدا کر رہے ہیں سورہ یونس مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی اور اس سر جو میں نے آیت تلاوت کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی لقاع سے متعلق ہے پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی ملاقات اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہے ہم ذرا ذرا سی بات پہ نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں انہا لاللہ ہم تو اللہ کے ہیں و انہا الیہ راجعون ہم اسی کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں ہم کی سفر پہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہی سخر لنا ہذا وما کنا لہو مقرنین و انہا الیہ ربنا لمنقالبون سفر بے شک کراچی کا ہو اسلام آباد کا ہو لیکن انہا الیہ ربنا لمنقالبون ہم تو دراصل اپنے پروردگار کی طرف جا رہے ہیں تو ہمارا حقیقی سفر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یا ایوہ الانسان اے انسان انکا قادحن الیہ ربک قدحا تو تکلیفیں اٹھا اٹھا کے مشقت ان چھیل چھیل کے اپنے پروردگار کی طرف بڑھ رہا ہے فَمُلَاقِ بس جان لے کہ اس سے ملاقات ہو جائے گی تو اس ملاقات کی آس میں تو ہم سب کچھ کر رہے ہیں مر اٹھنا بیٹھنا یہ سب چلپ چلت جو ہے اس کی اسی ملاقات کی آس میں ہے اب کتنے بدنصیب لوگ ہیں وہ جو جن کا محبوب ہی نہ ہو اور ان سے ملنے کی آس بھی نہ ہو توقع بھی نہ ہو یقین بھی نہ ہو ایمان بھی نہ ہو ان کا ذکر ہو رہا ہے فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں آیات سے قرآن مجید سے ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اقتصاب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے تو معلوم ہوا کہ اصل طاقت جو انسان کو نیک عامال کی طرف لاتی ہے اور منزل کی طرف پہنچاتی ہے وہ اس کی محبت ہے جو اللہ کی خاطر وہ دل میں رکھتا ہے اور یہ امید ہے کہ ایک دن وہ اللہ کے حضور پہنچے گا اللہ کو دیکھے گا اس کے قرب سے بہرہ ورہ ہوگا یہ یقین کی دولت ہے اور یقین کی دولت اگر مل جائے تو اس دنیا میں اس سے بڑی دولت کوئی نہیں سنائے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی یہ بے یقینی وہم و گمان میں الجھے رہنے کی کیفیت کو کہتے ہیں قرآن مجید وہم و گمان کی کیفیت کو اچھا نہیں سمجھتا اور انسان کے اس علم کو جو وہ حواس محسوسہ سے آگے نہیں لے جا سکتا اس کو وہم و گمان کا علم کہتا ہے دیکھئے سورہ یونس کی آیت نمبر سیتیس میں ارشاد ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محس قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا جو کچھ پہلے نازل کیا جا چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرماروائے کائنات کی طرف سے ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلالو اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا معال اور انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے خامخا اٹکل پچو سے جھٹلا دیا اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں پھر ان ظالموں کا کیا انجام ہوا تو کیا زندگی پوری کی پوری قیاس اور وہم و گمان پہ گزار دی جائے کہیں بھی یقین کی دولت حاصل نہ ہو کہیں بھی دل کو قرار نصیب نہ ہو کہیں بھی مطمئن نہ ہو کہ ہم ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم کسی کے لئے جی رہے ہیں کوئی ہمیں جلانے والا ہے کسی نے ہمیں پیدا کیا کوئی ہمارا ہے اور ہم کسی کے ہیں یا کسی کے ہو رہو ہو رہو اچھی نہیں یہ آزادی کسی کی ظلف سے لازم ہے سلسلہ دل کا وحم و گمان کی اس قیفیت سے اللہ کے ایمان کی قیفیت میں آنا چاہیے آگے ولایت کا ذکر ہو رہا ہے قرآنی مجید میں ولایت کا میعار بتایا گیا ہے اور وہ اس انداز میں فرمایا اِنَّا أَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ یاد رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یقین کی زندگی گزارتے ہیں اور محبت کی زندگی گزارتے ہیں وہ وہم و گیان گمان اور قیاس اور زند کے چکر میں نہیں پھسے رہتے جو شخص وہم و گمان میں پھنسا رہتا ہے ہر وقت الجن میں رہتا ہے ڈر اور خوف میں رہتا ہے اس کو کسی بات پر اعتماد نہیں ہوتا لیکن اگر اللہ کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے ایسے یہ مانگنی پڑتی ہے کچھ راتوں کو کھڑے ہو کے اس سے بھی سوال کرنا پڑتا ہے بھی مانگنی پڑتی ہے کہ اپنی محبت اتا کر دے اس لیے کوئی سب نعمتیں اتا کر دیتا ہے دنیا جہان کی نعمتیں اتا کر دیتا ہے اپنی محبت اپنا ایمان یقین اپنا قرب بغیر مانگے نہیں دیتا اس نے کہا تم چاہو نہ چاہو میں اپنی محبت تمہارے دلوں میں زبردستی ڈال دوں اپنا ایمان یقین تمہارے دلوں میں زبردستی ڈال دوں نہیں ایسا نہیں ہوگا تو جنہاں یہ ذرا مانگنا پڑتا ہے اور مانگتے مانگتے جب اس سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ادراک ہونے لگتا ہے اس کے وجود کا احساس ہونے لگتا ہے اور پھر یقین و ایمان حاصل ہو جاتا ہے تو فرمایا یہ وحم و قیاس اور زن و گمان کی قیفیت سے ہٹ کے یقین کی منزل اللہ کی محبت کی جب منزل حاصل ہوتی ہے تو ولایت حاصل ہوتی ہے لیکن فرمایا ولایت کی دو بنیادیں ہیں دو علامتیں ہیں جس شخص میں یہ دو باتیں ہوں گی وہ ہمارا ولی ہوگا ہمارا دوست ہوگا کون ہیں ولی لوگ فرمایا اِنَّا أَوْلِيَا اللَّهِ لَا خُفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا کوئی شرط نہیں ہے ولایت اس بات کا نام ہے کہ اللہ پہ ایمان ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے گہرہ تعلق ہو اتنا تعلق کہ انسان اپنے آپ کو ان کے رنگ میں رنگ دے ان کی اداوں پہ مر مٹے ان کی زندگی کو اپنا لے اس کو تقویٰ کہتے ہیں آگے چل کے ارشاد فرمایا ہُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوْ فِي اللہ وہ ذاتِ گرامی ہے جس نے رات بنائی تمہارے لئے تاکہ تم اس میں آرام کرو وَالنَّهَارَ مُبْسِرَا دن کو روشن بنایا اِنَّ فِي دَلِكَ لَآيَةَ لِقُومِ يَسْمَعُونَ اس بات میں اس نظام میں رات دن کی آنے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ہماری بات کو غور سے سن رہے ہیں یہ رات کا آنا بھی مزے کی بات ہے مجھے یاد ہے کہ جب رات کو بہت دیر ہو جاتی تھی پڑھتے پڑھتے تو وَالنَّهَارَ مُرْحُمَا کی مامتہ برداشت نہیں کرتی تھی آکے بطی بجھا دیتی تھی کہ بس بیٹا اب سو جاؤ اب سو جاؤ بس یہ اللہ کی مامتہ ہے کہ شام کو بطی بجھا دیتے دن میں بہت کام کر لیا تمہارے جسم تمہارے آسا تھک چکے ہوں گے اب بطی بجھا دی سورج غروب کر دیا اب تم آرام کرو اب تم نیند کرو چھے سات گھنٹے آرام کے بعد کل سے پھر طبیعت تازہ ہوگی پھر تمہیں اور نہار و مبصرہ روشن دیں گے کہ کھلی روشنی میں کام کرو اس میں حل چلاو اس میں کاروبار کرو یہ نشانیاں ناظرین ذرا غور کیجئے اگر انسان دنیا کے سارے مل کے فیصلہ کرتے کہ ہمیں کب آرام کرنا ہے اور کب کام کرنا ہے تو کبھی ایک وقت میں متفق نہ ہو سکتے کبھی دفتر کے اوقات صبح سے شام تک کے متفقہ طور پر نہ چلتے کبھی ایک وقت سب کے ملنے کا نہ ہو سکتا یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کر دیا ہے کہ ہم سب لوگ ایک ہی وقت میں کام کرتے ہیں ایک ہی وقت میں ہم سب کھانا کھاتے ہیں ایک ہی وقت میں ہم سو جاتے ہیں یہ اس کا بنایا ہوا نظام ہے وَالَّذِي جَعْلَكُونَ لَيْرَ لِتَسْكُنُو فِي رات بنا دی تاکہ ہم اس میں آرام کریں اور اس رات اور دن کے آنے جانے سے ہمارے اوقات کام کرنے کے بھی کھانا پینے کے بھی سونے کے بھی ریگولیٹ ہو جاتے ہیں نشانیاں ہیں اس میں ان لوگوں کے لیے جو باتیں دل کے کانوں سے سنیں آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے انہوں نے بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کے لیے سبجتن کیے فیرون کے سامنے دین حق کو پیش کیا موجزات پیش کیے دلائل پیش کیے ہر طریقے سے ہر حکمت سے دینی تحریک کو آگے بڑھایا لیکن فیرون قارون حامان یہ ٹرےو بنتی ہے ہمیشہ یہ تکون ہوتی ہے شیطانوں کی فیرون قارون حامان تو مان کے نہیں دیئے تو اللہ کا رسول تنگ آکے اس نے بد دعا دی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عجیب و غریب الفاظ میں مخاطب ہوا ذرا نبی کے خطاب کو ملاحظہ فرمائیے اور قرآن کی عدبیت کی داد دیجئے ارشاد ہے موسیٰ نے دعا کی علیہ السلام اے ہمارے رب تو نے فیرون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی دعا میں حضرت حارم بھائی صاحب بھی شامل تھے تم دونوں کی دعا قبول کی گئی سابق قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے حتی کہ جب فرعون دوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ خدا ماندر حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی سرعیتار جھکا دینے والوں میں سے ہوں جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشانِ عبرت بنے اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں جناب یہ فرعون کی لاش کا معاملہ بھی عجیب و غریب رہا قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالی نے یہ کہا کہ فرعون تیری لاش کو بچایا جائے گا تجھے تو ہم مار دیں گے تیری لاش کو ہم باقی رکھیں گے تاکہ آئندہ انسانیت کے لیے نسلوں کے لیے تو عبرت بن جائے دنیا ہم سے پوچھتی رہی کہ فرعون کی لاش کہاں ہے اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جواب نہیں تھا اور ہم یہ کہتے رہے کہ اس کی لاش ضرور کہیں نہ کہیں موجود ہے دھوننا چاہیے کہاں سے دھوننا چاہیے کب دھوننا چاہیے اتنی عرصہ ہو گیا قرآن نے تو یہ بات کہی تھی آج سے چودہ سو سال پہلے اس وقت فرعون کی لاش موجود نہیں تھی اس بات کو ذرا غور سے سنی قرآن فرعون کی لاش کو بطور عبرت کے بیان کر رہا ہے کہ اے فرعون تیری لاش کو ہم باقی رکھیں گے اور آئندہ کے لئے عبرت بنائیں گے تو پڑھی لکھی دنیا ہم سے پوچھتی رہی مسلمان علماء سے کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون کی لاش کو باقی رکھا جائے گا کہاں ہے وہ لاش یہ مانداری کی بات ہے کہ ہمارے پاس نہیں تھی انیس سو سات میں یہ لاش دریافت ہو گئی اور اس دنیا میں موجود ہے اب بریٹش میوزیم میں کچھ عرصے رہی کچھ عرصے مرسل میں بھی رہی اور میں اس لاش کے ساتھ اور بہت سی لاش وں کو دیکھ کے آیا ہوں عبرت ہے سب کے لیے لیکن قرآن مجید کے سچ ہونے کا ثبوت بھی تو ہے نا جب اس بات پر غور نہیں کرتے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس و فرعون کی لاش کسی بحر میت میں بحر مردار میں کسی سمندر میں کسی چزیرے میں کہیں تیرتی پھر رہی تھی انسانوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ لاش کہاں پھر رہی ہے لیکن قرآن نے کہا کہ یہ لاش محفوظ ہے اور آخر کار کبھی نہ کبھی دریافت ہوگی تو وہ چودہ سو سال کے بعد دریافت ہو گئی کیا یہ قرآن صورت میں توحید اور اخلاص کا موضوع ہے وَاَنْ اَقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِیفَةِ یہ ارشاد ہے مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تُو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز ہرگز مشرقوں میں سے نہ ہو اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا اگر اللہ تجھے کسی مسئیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مسئیبت کو ٹال دے اور اگر وہ تیری حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے ناظرین سورہ یونس کے مختصر سے بیان کے بعد ہم سورہ ہوت کا آغاز کرتے ہیں سورہ ہوت بھی مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی اور یہ ان سورتوں میں سے ہے جن میں تنبیح کا انداز کچھ شدت اور سختی لیے ہوئے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے کچھ بال سفید ہونے لگے تو صحابہ نے ارز کیا رسول اللہ آپ پہ تو بڑھاپا آنے لگا آپ نے فرمایا مجھے سورہ اور اس جیسی اور سورتوں نے بڑھا کر کی اس لیے کہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ انسان کے اندر ایک فکر پیدا ہوتا ہے تنبیح کی کیفیت سے انسان میں ایک فکر اجاگر ہوتی ہے اور وہ فکر جو ہے انسان کو آہستہ اس سورت میں ابتداء میں جو بات کہی گئی وَيُوْهِ وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا قُلْ لُن فِي كِتَابٍ مُبِينَ پھر شاید ہے کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کی متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ اس کو کہاں رہنا ہے اور کہاں سوپا جانا ہے وہ کہاں رہتا ہے اور اس کو کہاں سوپا جاتا ہے یہ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے جناب یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ تعالی ہر جاندار کی اپنے اوپر لیے ہوئے اللہ اللہ کے اوپر ہے ہر ایک رزق اللہ کے ذمہ ہے ہر ایک روزی معلوم یہ ہوا کہ یہ رزق کا معاملہ جو ہے بنیادی طور پہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے بندے کی نہیں ہے جاندار کی نہیں ہے ہماری جو ذمہ داری ہے جو اللہ تعالی نے ہم پہ آئد کی ہے وہ سورہ بقرہ کی ابتدار میں بتا دی تھی وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ فَمَنْ تَبِعْ هُدَائَا فَلَا خُوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْجَنُمْ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ پہ بپہ تمہاری طرف میری طرف سے ہدایات آتی رہیں گی تعلیمات آتی رہیں گی میرا پیغام آتا رہے گا میرا کلام پہنچتا رہے گا اس کلام کو آنکھیں کھول کے پڑھنا کان کھول کے سننا اس پہ دھیان دینا اس پہ عمل کرنا اور اس کو نافذ کرنا تم خلیفہ ہو نائب ہو وائسرائے ہو میری طرف سے اس دنیا میں مقرر کیے ہوئے یہ تھی ہماری ذمہ داری اب جو ذمہ داری ہماری تھی وہ تو ہم بھول گئے اور جو ذمہ داری اللہ تعالی نے اپنے سر لے رکھی تھی وہ ہم نے قبول کر لی ترتیب ہم نے الٹ دی جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نظیر نظیر اکبر آبادی کا شیر ہے جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نظیر خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا ہم تو خلیفہ بن کے آئے تھے ہماری تو وہاں جنت میں پروموشن ہوئی تھی پھر ٹرانسور ہوئی تھی یہ ہماری پلیس آف اپوائنٹمنٹ ہے لیکن ہم دو دفتر میں آنے ہی بھول گئے ہم نے کہا عزب انتو ربوک فقاتلہ انہا ہونہ قائدون بنی اسرائیل کی طرح کہ ہم یہ تو جان اور تیرا خدا جانے تم جاؤ لڑتے پھر ہو جہاد کرتے پھر ہو تبلیغ کرتے پھر ہو اللہ اور اللہ اس کا رسول جانے اور اس کے رسول کے جانشین جانے ہم تو یہ بیٹھے ہیں ہم تو حل چلائیں گے ہم تو دکانداری کریں گے بھئی حل چلانا بھی جائز ہے دکانداری بھی جائز ہے سب ٹھیک ہے لیکن یہ پروریٹی نمبر دو ہے ترجیح نمبر دو ہے ترجیح نمبر ایک نہیں ہے ترجیح نمبر ایک کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعَابُدُوا میں نے جن و انس کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْق میں ان سے رزق نہیں کموانا چاہتا وہ میرا کام ہے مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْق وَمَا اُرِيدُ مِنْهُمْ اَيُّ تُمَعُونَ میں نہیں چاہتا ہوں مجھے کھنا اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُلْقُوَّةِ الْمَتِينَ یہ رزق دینے کا کام صرف اللہ کا ہے وہی رزاق ہے وہ ذُلقُوَّةِ الْمَتِينَ ہے ترطیب کو مت اُلٹو جو ترجیح نمبر ایک ہے اس کو ترجیح نمبر ایک رہنے دو جو ترجیح نمبر دو ہے اس کو ترجیح نمبر دو رہنے دو اللہ کی عبادت اس کے پیغام کو سمجھنا ہے سمجھانا یہ ترجیح نمبر ایک ہے اور باقی کام کرنا رزق ترجیح نمبر دو وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين اے اللہ پاک قیارِ نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآنِ کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ عمان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و آیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین سمم